گزشتہ تین چار ادوار حکومت میں ایک خبر میڈیا میں بار بار نمودار ہوتی رہی ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی اور نفرت انگیز مواد پوسٹ اور آگے شیر کرنے پر متعلقہ سارفین کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ہمارے سوشل میڈیا سارفین اس بات کے حقیقت سمجھے بغیر ہمیشہ اسے مخالفین کو گھینچنے اور خود پر سے تنقید کے وار کو کم کرنے کے لیے ایک سیاسی پینترہ قرار دیتے رہے ہیں جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے سوشل میڈیا چونکہ نئی چیز ہے اس کا ظہور گزشتہ دس بارہ برس قبل ہوا ہے اور آہستہ آہستہ یہ دنیا کی آدھی آبادی تک پھیل گیا ہے اور چونکہ اس میں ایک موبائل فون یا کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے جس میں زیادہ تر اپلیکیشنز اور سائٹس مفت ہوتی ہیں اس لیے سارفین ان چیزوں کے قانونی پہلوں پر غور کرنے کو تیار نہیں ہوتے چونکہ مفت ملی ہوئی چیز کی کوئی خاص قدر نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کا ماضی میں کوئی ایسا تجربہ رہا ہے اس لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ کو دھڑا دھڑ آگے بھی بیج دیا جاتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ نفرت یا الزام پر مبنی پوسٹ کونسا میں نے بنائی ہے میں تو صرف آگے ہی بیج رہا ہوں اگر پھنسے گا تو وہی پھنسے گا جس نے سب سے پہلے اسے بنایا اور پھر اپلوڈ کر دیا لیکن دوستو ایسا نہیں ہوتا کسی بھی غلط اور غیر مستند پوسٹ کو آگے بیجنے والا سائبر کرائم کی روح سے اتنا ہی ذمہ دار ٹھہرتا ہے جتنا کہ اسے پہلی مرتبہ بنا کر پھیلانے والا بعض لوگ سوشل میڈیا کو اظہار رائے کے لیے آئیڈیل پلیٹ فارم قرار دیتے ہیں لیکن اظہار رائے کی بھی بہرحال ایک حد ہوتی ہے آپ سوشل میڈیا پر کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے کوئی پوسٹ کریں گے یا کسی پوسٹ کو دوبارہ آگے شیئر کر دیں گے تو یہ اسی طرح ہے جس طرح کا جرم آپ بغیر موبائل کے کسی کے ساتھ کرتے ہیں آپ کبھی رہ جاتے کسی بندے کو گالی دے کے دیکھیں وہ آپ کو دو تھپڑ اور چار گھون سے پہلے مارے گا اور آپ سے آپ کا نام بعد میں پوچھے گا اسی طرح اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ فلان یہ کہتا پھرتا ہے کہ تمہارا باپ تو بہت بڑا چور ہے تو وہ بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا بلکہ آپ کو زمین پر وہیں لٹا کر چھترول کرے گا کیونکہ اس کے سامنے وہ بندہ تو ہوگا نہیں جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے جبکہ آپ اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے تو بلا کیسے وہ آپ کو ماف کرے گا ویڈیو کی تفسیر میں بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سپائیڈر نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت موصول ہوتے رہیں ناظرین الیکٹرونک کرائم سے متعلق آرڈین انس دس برس پہلے سے ہمارے ہاں نافذ ہو چکا ہے جس کے تحت بغیر اجازت کسی کی تصویر کھینچنا انٹرنیٹ یا موبائل کی مدد سے کسی کو ایسا پیغام بیجنا یا سوشل میڈیا پر آگے بیجنا جسے ناپسندیدہ غیر اخلاقی یا بےہودہ سمجھا جائے جرم قرار دے دیا گیا ہے اور اس کی سزا میں قید اور جرمانہ دونوں شامل ہیں اس کے علاوہ اس قانون میں محلک ہتھیاروں خودکش حملوں اور ایٹمی ٹکنالوجی کے خفیہ مواد کے بارے میں انٹرنیٹ سے معلومات نکل کرنے یا چورانے کو بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے اور اسے سائبر ٹیررزم کے زمرے میں رکھا گیا ہے جس کی سزا دس سال قید اور ایک کروڑ روپے جرمانے یا دونوں مقرر کی گئی ہیں اگر اس ایک میں موجود شکوں کو عملی طور پر نافذ کر دیا گیا تو اس ملک میں جس طرح انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بغیر سوچے سمجھے چیزیں دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہیں تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اس قانون کی زد میں آ سکتے ہیں اگر کوئی شخص یہ شکایت کر دے کہ فلانے سوشل میڈیا پر اس کے خلاف کوئی ناپسندیدہ مواد شیئر کیا ہے ایف آئی اے کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ملزم کو اس کے کمپیوٹر اور دیگر سامان سمیت اپنی تحویل میں لے سکتی ہے اور اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اطلاع کے لیے ارض ہے کہ اس قانون کے تحت ہر ماہ سینکڑوں لوگوں کے خلاف شکایات آنے پر کاروائی بھی ہو رہی ہے اور کئی لوگ حوالات کی سیر بھی کر چکے ہیں پاکستان اور بھارت جیسے ممالک میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کو مخالف سیاستدانوں کی کردار کشی کے لیے استعمال کرنے کا سلسلہ زیادہ ہی عام ہو چکا ہے اور سیاسی شخصیات اور ان کی فیملیز کی مبینہ تصاویر فوٹو شاپ کر کے دوسروں کے ساتھ ملا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں چونکہ ان میں مزاق کانسر بھی شامل ہوتا ہے اس لیے یار دوست اپنے گروپ میں شامل دیگر حباب کو ان سے مستفید کرنے کے لیے شیئر کر دیتے ہیں جس کے بعد ایک غیر مستند اور محض الزام پر مبنی پوسٹ چند منٹوں میں لاکھوں لوگوں تک پہن جاتی ہے اس ایکٹ کے بعد ان لوگوں کو محتاط ہونا ہوگا جو انٹرنیٹ کو محض کھیل سمجھتے ہیں کیونکہ ایسی تصاویر چاہے اصلی ہوں چاہی نئے کمپیوٹر میں تیار کیا جائے ان تصاویر کو آگے بیجنے والے اور تیار کرنے والے نئے قانون کے تحت کئی سالوں کے لیے جیل کے سلاخوں کے پیچھے جا سکتے ہیں یہ غلط فہمی بھی اب دور کر لیں کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کے ایک بڑی مثال ڈینیل پرل کیس ہے جس کے مبینہ قاتل تک رسائی ای میل ٹریس کر کے حاصل ہوئی تھی اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ فہوش ویب سائٹس کا ہے جو بالخصوص بچوں اور نوجوانوں کا اخلاقی جنازہ نکالنے کے لیے ایٹم بم خودکش حملوں اور محلک کیمیائی ہتھیاروں کے مواد کی چوری سے بھی زیادہ سنگین جرم کے مرتقب ہو رہی ہے صرف امریکہ جنسی مواد پر مبنی ویب سائٹس سے پندرہ بلین ڈالر کمارہا ہے جبکہ دنیا بھر میں اس مد میں کمائی جانے والی رقم ستانوے بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ چونکہ زیادہ تر ویڈیو ڈیٹا انہی ویب سائٹس سے ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے اس لیے موبائل اور عام انٹرنیٹ سروس پروائیڈرز کا منافع بھی اس سے وابستہ ہوتا ہے اس لیے کئی معروف فہش ویب سائٹس بغیر کسی پراکسی کے کھل جاتی ہیں جنہیں سب سے پہلے ممنوع کیا جانا چاہیے حکومت کو اس بارے میں ایکشن لینا ہوگا اور ہمارے انٹرنیٹ اداروں کو بھی اپنے منافع کی بجائے نئی نسل کی تربیت اور قومی مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا دوستو الیکٹرونک کرائمز ایکٹ ایسے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو موبائل فون پر دھمکیوں انٹرنیٹ پر ہیکنگ دھمکی آمیز اور غیر ضروری ای میل سے پریشان ہے اگر آپ کو کوئی دھمکی آمیز کال کرے یا ای میل کرے آپ کا پاسورٹ چوری کرے آپ کے کمپیوٹر کو ہیک کرنے کی کوشش کرے آپ کے ڈیٹا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا آپ سے فہش انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرے تو اب آپ بس ایک بار ایف آئی اے کے حضور ایک درخواست بیج دیں اس کے بعد دیکھئے کہ مجرم کے ساتھ کیا ہوتا ہے یقین مانیے انٹرنیٹ کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن ہم اس کے برے استعمال سے اسے برا بنا کر چھوڑیں گے ساری دنیا انٹرنیٹ سے منسلک ہو کر اپنی معیشت کو 180 ڈگری پر لے جا کر اٹھا رہی ہے لیکن ہم لوگ ابھی تک اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا سکے پاکستان میں گوگل کی بھی ویسی کوئی موجودگی نہیں جیسی بھارت اور دیگر ممالک میں ہے ہم سفارتی محاص پر کمزور ہیں یا پھر ہماری آلہ قیادت جدید اور سائیٹیفک خیالات رکھنے والے افسران کی کمی ہے کچھ بھی ہو ہمیں اب بہرحال بیدار ہونا ہوگا آئندہ کچھ ہفتوں سے سائبر قوانین پر سختی سے عمل درامت ہونے والا ہے ویسے بھی ہماری قوم کو جب تک ڈنڈے نہ پڑھیں یہ کتار نہیں بناتی تاہم خبردار کرنے میں کیا حرج ہے لہٰذا آج سے کسی بھی پوسٹ کو شیئر کرنے کے معاملے میں بے حد محتاط رہے صرف اس وجہ سے نہیں کہ حکومت ایسا کرنا چاہتی ہے بلکہ اس لیے کہ ایک ذمہ دار شہری کی بھی کچھ ذمہ داریاں کچھ فرائز ہوتے ہیں جو بہرحال انہیں پورے کرنے چاہیے دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو ریپورٹ اچھی لگی ہے تو آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو ریپورٹ کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے وقت دینے کا شکریہ خدا حافظ